ساتھی واد آپ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی پہ آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر پانچ راج اندر سنگھ بیدی کا افسانہ بولا تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم راج اندر سنگھ بیدی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھے کیا تھے ٹھیک ہے زوم کر لیا ہے میں نے راج اندر سنگھ بیدی دور جدید کے یک حقیقت پسند افسانہ نکارے دراصل انہوں نے بہت کم لکھا لیکن جو کچھ لکھا بہت انتخاب اور درجہ غور فکر کا نتیجہ ہے راج اندر سنگھ بیدی کی پیدائش انیس سو اٹھا پندرہ میں سیالکورٹ میں ہوئی ابتدائی تعلیم بھی وہیں پوری ہوئی لاہور سے میٹرک پاس کیا تعلیم علمی کے زمانے میں کہانی لکھنے کا شوق جاؤں انگریزی اردو اور پنجابی میں کہانی لکھنے لگے انہوں نے کئی فلموں کے لیے بھی کہانی لکھیں تو اپنی تحریر کے ایک ایک لفظ پر غور و خوص کرتے اور اگر انہیں ایک لفظ بھی غیر ضروری معلوم پڑھتا تو اسے قلم بن کر دیتے تھے ان کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اصری زندگی کی حقائق کی ترجمانی بڑے ہی صحیح ڈھنگ سے کرتے ہیں اصری مطلب جو چل رہا ہے ان کے افثانوں میں کچھ مجموعیں شائع ہوئیں جیسے دانا و دام کرہن کوک چلی اپنے دکھ مجھے دے دو ہاں ہمارے ہاتھ قلم ہیں اور مہکتے بود ڈراموں کے دو مجموعیں بے جان چیز اور ساتھ کھیل بھی شائع لیکن ان کی تصنیف میں ایک چادر میلی سی سب سے زیادہ مشہور و مقبول ہوئی انہیں ان کے کامیابی کارناموں کے لیے مختلف قسم کے اووٹ سے نواز گیا اس میں کوئی شخص نہیں کہ راج اندر سنگھ بیدی کی کردار نگاری اور انسانی نفسیات کی مرقع کشی میں کمال حاصل ہیں ویسائی معلوم ہے ایک حقیقت نگار ان کے کردار انسان زندہی کو پیچیدیوں کو جیتی جاگتی تصویر پیش کرتا ہے راج اندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے جو پورے طور پر رومانیت کی عکس دیئے ہوئے لیکن ایک سال کے بعد ہی یعنی انیس سو تہتیس میں انہوں نے رومانی دنیا کو ترک کر کے بولا جیسے حقیقت پسند افسانے تو چلیئے اس افسانے کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھولے افسانے میں کیا انہوں نے بات کی ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہانی کے پہلے اس سے مصنف نے ایک بیوہ عورت کی کہانی پیش کی ہے جو اپنے بیٹے بھولے اور سسور کے ساتھ رہتی ہیں سسور اپنی بیوہ بہو کا پورا خیال کرتا ہے اور اسے اس طرح رہنے اور دیکھنے کا فائش مند ہے جیسے ایک شادی شدہ عورت ہے لیکن اس کی بہو کو یہ پسند نہیں کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی ہے اور ہمارے سماج میں عورت کو خوش رہنا رنگین کپڑے پہننا چوڑیا پہننا لڑکی کی شادی میں شریک ہونا بہت ہی میوب یعنی عیب سمجھا جاتا ہے بچے کو اپنے دادا ماں سے بے حد ان سے علگاؤ ہے عام بچوں کی طرح اس سے بھی کہانی سننے کا شوق ہے وہ اپنے دادا سے کہانی سنتا ہے لیکن دادا کہانی سننے سے قبل اس سے یہ کہتے ہیں کہ دن میں کہانی سننے سے راستہ پھٹک جاتے ہیں اب کوئی مسافر راستہ کو بیٹھے تو ذمہ داری نہیں ہوگی یہاں پر مصنف نے بچے کی نفسیات کو پیش کرنے کی کوشش کی بچہ کہانی سننے کے بعد زیادہ خوش نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ اسے ڈر ہے کہ آج اس کے معمو آنے والے ہیں اگر وہ راستہ بھول گئے تو وہ ذمہ دار ہوگا بھولے کہ دل میں وہم بیٹھ گیا اور اس کے معمو راستہ بھول گئے اس کی ذمہ دار وہی ہوگا اس لیے وہ بلا کسی خوف اور ڈر کے معمو کی تلاش مادی راگ کچھ راگ دے کر نکل گئے تو اس کہانی میں یہی بتائے گا ہے کہ بچے کے بچپن میں جیسے آپ اس کی تربیت کریں گے جو چیز اس کے ذہن میں ڈالیں گے وہی اس کے پن بھی مشکل الفاظ ہے تلقین تاقید مخمسہ پریشان چوپڑ کچھا تالا جریب زمین کو ناپنے کا پیمانہ مبنی جب کسی چیز کی بنیاد ہو استراحت آرام قفیف حلقہ کم شرمندہ اب سوال آتا ہے یہاں پہ وہم کی سکتن ہے شک کی بنیاد پر قائم خیال کو وہم مامو کے گھر میں آ کر کیا کہانی سنے مامو نے بتایا کہ اسے کسی کام کی وجہ سے تاخیر ہوئے اس لئے دیر سے روانہ ہوا اندھیری رات ہونے کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا لیکن یہ اقایق ایک روشنی دکھائی دی اسے جانب بڑا تو گولے کو دیکھ کر حرام لے گا اس خوفناف تاریخ رات میں چراغ لے کر کھڑا میں نے وہاں ہونے کا سبب پوچھا اتنے بتایا کہ دادا جی نے دوپیر مکانی سنائے اور کہا تھا کہا تھا کہ دوپیر مکانی سنانے سے مسافر راستہ بھڑک جاتا ہے جب تم دیر تک نہیں آیا تو میں یہی سمجھا کہ راستہ بھڑک جو اور دادا جی نے کہا تھا اگر کوئی مسافر تو تم ذمہ دار ہو جائے اب ہے بابا جی آسمان میں ایک روشن تارے کی ٹٹکی لگا کر کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں بڑاپے کی وجہ سے زیادہ نین نہیں آتی ایک دو گھنٹے سونے کے بعد باقی رات تارے گرنے میں گزار دی اب بھائے افسادے کے اززائے ترکی بھی اپورٹن افسادے کے اززائے ترکی بھی ویری اپورٹنٹ کوششن ہے اسے آپ نوٹ کر لیے گا کہانی انسان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں انسانی تحزید کی ابتدا سے موجودے دور تک کہانی سننے اور کہنے آدمی کا دلچسپ کرین مشغولہ رہا کہانی ہے جو کہ زندہی کی کوک سے جرم لیتی ہیں اور اس کے ایسی زندگی انخلابی زمانے کے ساتھ کہانیوں کا روح و رنگ بدلتا رہے جدید اختانوی عدد میں مصوری و تنقید حیات انسان کی اہم ترین قطعہ سمجھائیں نفسیات کی پیشیدہ انسان میں جو کچھ پنظر انظر میں آئے سب بیان خیزار اب پہلی خصوصیت اس کی ہے اس میں نوبل ڈراما شاعری اور فنون لطیفہ یہ خصوصیت ایک جگہ موجود دوسری خصوصیت افثان ہے زیادہ رہی اس میں پڑھنے میں اتنا کم صرف ہوتا ہے کہ شخص اپنے تھکے ہوئے دماغ کے لئے اسے بہتنی دلچسپی سمجھتا ہے تیسری خصوصیت یہ موجودہ زمانے کے رسالوں نے اسے زیادہ ترقی دی سائنس کی ترقی کے ساتھ اتنے بھی رفت طرف کا سائنس کی روح داخل افثانے خصوصیت کے زیادہ سب سے پہلے ہے پلوٹ پلوٹ کہتے ہیں افثانے کے افثانے کو سادہ ہونا چاہیے مقصد ایک ہونا چاہیے ایک ہی اثر دل میں پیدا کرنے کا ایک ہی مقام اور مختصر مدت میں ختم ہونا چاہیے مطلب اس کا جو پلوٹ ہو جو اس کی بیس ہو صرف ایک ہی ٹاپک پہ سرخی دوسرا اس کا کردار ہے سرخی افثانے کی سرخی دلکش اور جازب توجہ ہو رہی چاہیے مطلب جو اس کی ہیڈنگ ہو ایسا ہو کہ دیکھتے پڑھنے کا من کر مقامی رنگ افثانے میں مقامی رنگ ہونا چاہیے مطلب جیسے آپ جس ماحول کی بات کرنا مان لے آپ عرب کی بات کرنا تو عرب کی الفاظ ہو غریبی کی بات کرنا تو غریبی میں بولے جانے والے جملے ہو بچوں کی بات کرنا تو بچوں کے معصوم لہجے ہو کردار کردار فطری ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ میں پہاڑ لے لیا اور دوسر رات میں تارہ اٹھا لیا ایسا نہیں فطری مطلب جو عام زندگی میں ہو مقالمے کے مقالمے کردار کی ارتقاء مقالمہ ہونا چاہیے مقالمے مختصر وغور واضح ہوں کردار کے الفاظ کی آواز مقالمے کے زبان کے فطری ہونے چاہیے اب اگلا سوال ہے راج اندر سنگھ بیدی کی افسان نگاری پہ بحث کی راج اندر سنگھ کی بیدی افسان نگاری خصوصیت ہے کہ ان کے افسان حقیقت نگاری ہے ان کے حقیقت نگاری کا رجحان پائے جاتا ہے اور پریم چند کی خصوصیت کو اپناتے ہوئے انہوں نے افسان کی زندگی کو سچائی سے جوڑا ہے ترقی پسند افسان کا زمان ہے لیکن ان کے اخلاقی پر منحصیر ان کے افسانوں میں ترقی پسند بلکہ ان کے ایک توازن ملتا ہے بیدی کا ہر موضوع ٹریٹمنٹ ٹھہراؤ اور نرم روی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کاری اور سننے والے کو پسند پر بیدی اقینا پریم چند طبعہ افسان یہ اب راج اندر سنگھ بیدی کے فن پر روشنی دالی ہے راج اندر سنگھ بیدی کے فن پر راج اندر سنگھ بیدی ایک اہم مقام حاصل ہے انہیں بھائی ان کا فن ابھی ہم نے پڑھا وہ ان کا فن ہے کہ ان کے فن بہت اچھا ہے اور حقیقت پسندی اور سچھائی آسان زبان کا استعمال ہے موضوع سمجھ کے لیتے ہیں ساری رات ان کے فن کے اگلا سوال ہے اس میں راج اندر سنگھ کے سلوک پھر کوئی بات آگ یہ سلوک پسند ہے چلی اگلا کوشن دیکھتے ہے یہ نہیں گیا لاسٹ جو کوشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ راج اندر سنگھ بیدی افثانہ بولے میں ایک بولا اور بولا کی کردار پر اپنی مخفیت کا اضافہ بہت بولا ہوتا اس کے دادا کہانی سناتے ہیں جو بات سناتے سچی سمجھتا اور اس پر عقید گل لیتا اور اس کے بامو باقی راستہ بٹک جاتے ہیں پھر وہ بچانے چلا جاتا کہ اس دادا کتے دوپہر میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بڑک جاتے اور اس کے مامو آ رہا ہوتے ہیں بچے کے زہن کی طرح جو بھی دادے میں آجائے امید ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو پسند آئیے یا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے دوستوں میں شیئر کریے اور اگر ابھی کوئی داو کمنٹ کر پس ضرورت آئیے اور اگلیشن کے لیے اگر ابھی اگر ابھی اگر ابھی انفرمیشن کے لیے اسائیمنٹ برمان ہو کرتے ہیں کنٹک کر سکتے ہیں شکریہ